موسیقی شر پسندوں کہ اس مطالبے کا جواب دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آذان نے علی و علی اللہ کہنا تہشت گردی ہے کا جواب دینا چاہوں گا وہ سب حسینی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے میرے ساتھ باواد بلند کہیں گے چودہ مرتبہ علی و علی اللہ اور یہ علی و علی اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے رسول نے اعلان کیا ہے اس وقت خم غدیر سے لے کے آج تک آج سے لے کے قیامت تک علی و علی اللہ کہا جا رہا ہے اور قیامت تک یہ علی و علی اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی کوئی مائی کا لان اس کو روک نہیں سکتا لہذا چودہ مرتبہ میرے ساتھ کہیں علی و علی اللہ سلامت رہیں اب آپ یزیدیت شکن نعرہ لگائیں گے یزید کو رسوا کرنے والا نعرہ لگائیں گے ان کو بند کر کے لبائی کا یا حسین لبائی کیا 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 حسین تک کے لئے زمدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھی ہے محمد الرسول اللہ کی لاج رکھی ہے لہذا جب تک لا الہ الا اللہ کی صدا آئے گی جب تک محمد الرسول اللہ کی صدا دونے گی ساتھ لبے کیا حسین بھی گونتا رہے گا مٹا سکتا ہے لیڈی چوٹی کا زور لگایا ان یدیدی قوتوں نے چودہ سنیوں کا یہ طویل سفر ہے بنو عمیہ سے لے کے بنو عباس تک بنو عباس سے لے کے آج تک یہ ظالم قوت ہیں یہ انہوں نے ایڈی چوٹی کے وسائل صرف کیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا حکومتی وسائل صرف کر دیئے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے زمانہ گواہ ہے ان کی حکومتوں ان کی حکومتیں ختم ہو گئی ان کے ایمان گر گئے ان کے تخت زمین بوس ہو گئے ان کے تاج اچھل گئے یہ رسوا ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے ان میں سے کسی کی قبر کا نشان تک موجود نہیں لیکن وہ حسین جس کے نام کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایڈی چوٹی کا دور لگایا دمانہ دیکھ رہا ہے آج گلگت کے پہانوں سے لے کے یہ کراچی کے ساحل تک اور اس کشمیر کے پہانوں سے لے کے گوادر کے ساحل تک برک چپا چپا ہر شہر میں ہر بشتی میں ہر کریا میں ہر گنی میں ہر چوک میں لبیک یا حسین کی صدا یہ گواہی دے رہی ہے کہ حسین جنتہ ہے یدید مٹ گیا ہر لگ نہ سکا جس کے وہ ڈالی بنا دیا اے کافر بھی اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں نہیں یزید شبین یزید مغالی بنا ہر چوکو ہے کہ ہم جب انہیں دھمکی دیں گے کہ دیکھو سڑکوں پہ نہ آؤ ہمیں فیال درد کریں گے ہم تمہیں گے رفتار کریں گے ہم تمہیں گیلوں میں ڈالیں گے ہم تمہیں زندانوں میں ڈالیں گے اور ہم تمہارے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں پہنائیں گے اور ہم تمہیں قیدی بنائیں گے یہ حسینی ہیں یہ کربلائی ہیں یہ آشورے والے ہیں ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہم نے چودہ صدیوں کے اس سفر میں ہم نے ہتھ کڑیاں پہنی ہیں سنت سجاد سمجھ کر ہتھ کڑیاں پہن دیں گے ہم زنجیریں پہن دیں گے ہم اپنی جان دے دیں گے اور ہم زندانوں میں چلے جائیں گے ہم اپنی اولادیں قربان کر دیں گے لیکن کبھی بھی یدیدیت سے سمجھوتا نہیں کریں گے جدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس ایک پل کی تھی بس حکومت یدید کی سدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین سن لوگ بھی ان شامیوں سے ہے کہ جنہوں نے پتھر برسائے تھے حسینیوں پہ لہذا یہ تمہاری رسوائی ہے لیکن ہم دیکھو ہم حسینی ہیں ہم کربلائی ہیں ہم محبت وطن ہیں وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم پاکستان ہم نے بنایا تھا ہمارے بدرگوں کا خون لگا ہے اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے اباوجداد کا خون لگا ہوا ہے ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں وَيَا حُبُّ الْوَطْنِ اِمَانًا وطن کی محبت ایمان ہے اسی طرح اہلِ وطن سے بھی محبت ایمان ہے اور اس وطن کے محافظوں سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے افواج پاکستان سے محبت ہمارا ایمان ہے سیکورٹی اداروں سے محبت ہمارا ایمان ہے یہ پولیس والے یہ سیکورٹی والے یہ ایگنسیوں والے یہ اس وطن کے محافظ ہیں اس وطن کے شہریوں کے محافظ ہیں ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ تم حسینیوں کا راستہ روک کر اپنے آپ کو یقیدی لشکر کا حصہ بنا رہے ہو تو یاد رکھو کہ ہم نے یدیدیم کا قلبی مقابلہ دیا تھا آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم بھی ہماری اولادیں بھی ہماری آنے والی نصریں بھی تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے تمہارے دنگ کھٹے کر دیں گے تمہیں پانچ پانچ کر دیں گے تمہاری دنگیں توڑیں گے اور تمہیں پانچ پانچ کر کے بتائیں گے کہ جس طرح اکل یدید رسوہ ہوا تھا یدید کی اولادیں بھی قیامت تک رسوہ ہو بھی رہیں گی یاد پہ یہ وطن کائم ہوا تھا کیا نعرہ نعرہ آج بھی موجود ہے آن ریکارڈ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایک دفعہ آپ سارے مل کے کہہ رہے ہیں ہم پھر تج دید اہد کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مل کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین انہوں نے یہاں تک پڑھا لیکن خاجہ مہین و دین کی معرفت کے کیا کہنے وہ کہتے ہیں حقہ کے بنائے لا الہ استو حسین روک کے بھئی حسینی جلوس میں ہم اپنا تو ذکر نہیں کرتے اپنے دوستوں کا تو ذکر نہیں کرتے اپنے ماں باپ کی تو خوبی بیان نہیں کرتے ہم تو بنا لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا ذکر کر رہے ہیں اور تم حسینی جلوس کا راستہ روک کے افیار درج کر کے شرم کی بات ہے رسوائی کی بات ہے کان کھول کے سنو رسوائی اور شرم کی بات ہے حسینی جلوس اگر دس منت نیت ہو جائے افیار اگر مجلس دس منت نیت ہو جائے افیار شرم نہیں آتی لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے اس کی یاد میں نکلنے والے جلوس پہ افیار ماتمیاں پہ افیار ادا دیادوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو اگر اس ملک میں یا حسین کی صدا بلند نہیں ہوگی اگر اس ملک میں بینائے لا الہ الا اللہ کا تذکرہ نہ ہوگا اگر اس ملک میں لبیت یا حسین کی صدا بلند نہیں ہوگی تو میں خبر دے رہا ہوں یہ ملک توڑ جائے گا یہ ملک قائم نہیر ہو شکے گا ملک میں لبیت یا حسین کی صدا بلند نہیں ہوگی ملک میں لبیت یا حسین کی صدا بلند نہیں ہوگی ملک میں لبیت یا حسین کی صدا بلند Afterwards Merci